بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم ہم محمد السلام علیک ستوڈنٹس توڈے ہمیں گئے دینے ہمارے نیچ لیسن ایک آدمی ایک آدمی جو ایک حصبتال تھا پورے کا پورا بائے جرام کے جرام جرام کے جرام ایک بڑے ہی کمال کے رائٹر انگلیش میں گزرے ہیں یہ زیادترہ اپنے تریب لوگ کی وجہ سے مشہور ہیں تریب لوگ انہوں نے بہت زیادہ لکھے ہیں انگلی اردو میں ہمر لکھنا ایک آرٹ ہوتا ہے اسی طرح انگلش میں بھی ہمر لکھنا ایک بہت بڑا فن سمجھا جاتا ہے یہ اس فن کے ایک بادشاہوں میں سے گنے جاتے ہیں ان کے ایک بڑا فیموس ریولاغ ہے جس کی وجہ سے یہ ویلف بلکہ بیسٹ جو فیموس آپ جس کو کہہ سکتے ہیں ان میں شمار کیا جاتا ہے تو اس لیسن میں بھی یہ اپنا ایک ہمریٹک جو آپ سنس ہے وہ پیدا کرتے ہیں ہمر کو بڑے اچھے طریقے سے پرموٹ کرتے ہیں چیزوں کو اگزیجریٹ کرنا ان کے پاس ایک بہت بڑا فن ہے اس لیسن میں بھی چیزوں کو اگزیجریٹ کرتے ہیں چھوٹی چیز کو بڑا کر کے بیان کرنا یعنی کہ معمولی سے چیز کو اس طریقے سپیاش کرنا کہ وہ بہت بڑی پیش ہو یا بہت بڑی لگے تو اس لیسن کو آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے لیسن کا سٹارٹ بہت اچھے طریقے سے کرتا ہے کہتا ہے کہ میں ایک پیٹنٹ لیور سلکولر پڑھ رہا تھا یعنی کہ ایک جگر کی بیماری کا اشتہار تھا دعائی کا اس کی میڈیسن کے اشتہار تھا جس کو میں پڑھ رہا تھا اس کے اوپر سمٹمز لکھے ہو گئے تھے کہ جس جس کو یہ سمٹمز ہوں گے اس کو یہ بیماری ہو گئی کہتا ہے جیسے جیسے میں پڑھتا گیا تو مجھے بلکل طور پر فیل ہونا شروع ہو گیا کہ یہ سارے سمٹمز ہوں میرے اندر ہیں یعنی کہ یہ بیماری مجھے ہے تو کہتا ہے میں پریشام ہو گیا کہتا ہے اسی طرح سوڑی زر کے بعد پھر میں ایک کہتا ہے بریٹش میوزم لائبریری جو ہے وہاں پہ چلا گیا ہے وہاں پہ میں ایک کتاب نکالی کتاب نکالی کہ اس کے لیے وہاں پہ ایک تھا ہے فیور یہ بیماری تھی کہتا ہے اس کی سمٹمز بغیرہ اس طرح سارے سیدے میں نے دیکھ ہی نہیں تھی کہتا ہے جیسے اس کو میں کھولا اور پڑھتا گیا تو وہ سارے سارے سمٹمز میرے اندر موجود تھے ٹیک ہے نا اور مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے مجھے یہ بیماری بھی ہے یہ بیماری یہ کہتا ہے میں جیسے جیسے آگے آگے پیچ کرتا گیا آگے آگے پڑھتا گیا وہ سارے سمٹمز سے وہ مجھے اپنے اندر ظاہر ہونے لگے پھر کہتا ہے یہ جب دیکھا تو میں تو پریشان ہو گیا کہتا ہے میں تو ایک خوف سے فروزن ہو گیا وہاں پہ کہتا ہے بلکل بیٹھ گیا کہ میں کہتا ہے میرے اندر تو ساری بیماری ہیں پھر ایک اور بیماری پھر دیکھتا ہے آگے وہ ٹائفیٹ فیور کے بارے میں پڑھتا ہے اس کی سمٹمز بھی سارے اس کے اندر موجود ہیں ٹیک ہے پھر اس کے بعد ایک اور بیماری کے بارے میں پڑھتا ہے سینٹ ویڈیوز ڈیٹس کے بارے میں پڑھتا ہے وہ بھی کہتا ہے کہ وہ بھی اس کے بھی سمٹمز میں اندر موجود تھے برائیٹ ڈیزیز کے بارے میں پڑھتا ہے یہ بھی مجھتا ہے میرے اندر موجود تھے کولرا تھے کہتا ہے یہ جو ہکولا ہو جا رہا ہے یا ایک اور بیماری تھی کہتا ہے یہ تو میرے اندر بچپنسی تھی جب سے میں پہلا ہوئے تھا ساتھ لے کے پیدا ہوئے تھے جس طرح یہ علامتیں جو تھی وہ میرے اندر موجود تھی پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ I had got by پھر کہتا ہے صرف ایک بیماری کا جو تھی وہ میرے اندر نہیں تھی I had not got was house made ایک گھٹروں کی بیماری آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نیز کی بیماری ہوتی ہے جو عام طور پر عورتوں میں ہوتی ہے کہتا ہے کہ اس بیماری کے علاوہ ساری کی ساری جتنی بیماری کے بارے میں بڑا تھا وہ ساری کی ساری میں نے اندر تھی تو اب وہ کہتا ہے اس کے بارے میں وہ تھوڑا سا سیڈ فیل بھی کرتا ہے کہ یہ بیماری کیوں یہ باقی ساری ہیں ٹھیک ہے نا fat hurt کرتا ہے پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ I am an interesting case میں تو ایک بڑا interesting case ہوں کس کے لئے students کے لئے جو medical کے students ہیں doctors کے لئے سب کے لئے میں کیا ہوں میں ایک بڑا عالی قسم کا case ہوں کہ جس طرح جو students ہوتے ہیں انہوں نے surgery کی جب practice کرنی ہوتے ہیں وہ hospitals میں جاتے ہیں ایک بیماری کے اندر ایک بیماری یا دو بیماری ہیں کہتا ہے میرے ہیں تو ایسا case ہوں میرے اندر ساری کے ساری بیماری ہیں even کہ کہتا ہے یا بڑی آگے لائن کہتا ہے students would have no need to walk to the hospital students کو حضبتہ جانے کی ضرورت ہی نہیں if they had me اگر میں ان کے پاس ہو گیا تو ان کو تو صرف میرے گرد چکر لگائیں میرا معاینہ کریں اور اپنا رپلوں گا لیں اور گھر چلے جائیں ٹھیک ہے نا اب یہ ان چیزوں کا مدر نظر رکھتے ہوئے پھر کہتا ہے students would have no need to walk to the hospital if they had me اگر کہتا ہے میں ان کے پاس تو ہم کو hospital دینے کی ضرورت کیا ہے ساری کے ساری بیماری امت سے ضربہ میرے پر کر سکتے ہیں پھر کہتا ہے کہ i was hospital in myself میں خود ایک hospital ہوں ٹھیک ہے پھر کہتا ہے میں اپنا میں نے اپنا موازنہ خود کرنا شروع کر دیا میں نے دیکھا کہ مجھے میں اپنا فیل تو کروں اپنے آپ کو کہ مجھے اندر کیا کیا مماری ہیں کہتا ہے میں نے اپنے سب سے پہلے نمز پر پکڑی کہتا ہے سب سے پہلے دوں مجھے ملیں کہتا ہے نوردارہ مجھے ملیں یا آخر ملیں تو پھر کہ کیا میں نے پھر میں نے notice کیا میں نے دھڑی کے ساتھ اس کو ملایا 147 in 1 minute ایک منٹ میں 147 بار وہ چل رہی تھی تو پھر کہتا ہے میں نے اپنا دل کو محسوس کیا مجھے دل ہی نہیں ملا میں نے کہا یہ تو ہے ہی نہیں ہو نہیں سکتا کہ یہ نہ ہو کہتا ہے تھوڑی دیر کے بعد دیکھا وہ بھی مل گیا پھر کہتا ہے کہ i called out all the descriptive big کہتا ہے میں ایک بڑا تندرست آدمی ہو کر لائبریری کیا تھا لیکن جب وہاں سے باہر نکلا تو بیمار کمزور خستا حال جو تھا وہ باہر نکلا پھر اس کا بات کہتا ہے کہتا ہے مجھے تو پھر سے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے تا کہ میں اس کو بتا سکتا ہوں کہ میں تمہارے لئے کتنی بائی زمان چیز ہوں پھر اس کا ایک دوست تھا ڈاکٹر رائٹر کا ایک دوست تھا میڈیکل مین ڈاکٹر تھا اس کے پاس گیا اس کے پاس گیا he was his old champ of him اس کا ایک بڑا پرانا دوست بھی تھا اس کے پاس جاتا ہے اس کو کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے کہتا ہے یہ بتائیں پھر اس کو کہتا ہے کہ میں تمہارا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا میرے اندر ساری بیماری ہیں سوائے ایک کہ کہ ہن سی ساری کی ساری بیماری ہیں صرف خوص میڈنی بیماری نہیں ہے باکی ساری کی ساری بیماری ہیں اس کو درما Це میٹیسی طرح بھی میںürdہ..... اس کا ہون کرتا ہے اس کا اس لئے سینے پر ہاتھ سیکھ کرتا ہے اس کا ساری چیزیں چیک کرتا ہے پر نفزچے ہوجودے ٹک ہونے کے بعد سمجھて چیک کرتا ہے کہ اس کو صرف ایک بیماری ہے وہ وہ وہم کے بیماری ہے وہ کیا کیا کتا ہے جس ایک مساقہ پرسکرپسن دے جڑتا ہے نسخے کو پریسکرپسن اس کا نسخے جائے ممرم wink دعو Lub Demo س فیلتا ہے اس کیا اسی طرح بند کرتا ہو جا کے میڈکل سوڑ والے کو دیتا ہے جب وہ میڈکل سوڑ والے کو دیتا ہے تو کہتا ہے کہ جی یہ دیتے ہو کہتا ہے کہ ہم نہیں دے سکتے کیوں آپ میڈکل کیمیسٹری ہو کہتا ہے ہاں ہم ضرور ہیں اگر ہمارے ساتھ کوپریٹیو سٹور بھی ہوتا ہے ہوتل بھی ہوتا تو ہم آپ کو یہ چیزیں ضرور دیتے ہیں اس کو نکال کے پڑتا ہے کہتا ہے میں تو دیکھوں کیا سی چیز کیا ہے وہ نکال کے پڑتا ہے تو پھر آگے یہ لکھا ہوتا ہے ون پاؤنڈ بیف سٹیکس بڑا گوشت ایوری سکس آرد ہر چھے گئے انتے کے بعد ٹین مائل واک ایوری وارلی ہر صبح دس میل واک بیٹ آر ایلیون شاپ ایوری نائٹ ہر رات کو گیارہ بجے بیٹ پہ جانسی کے سو جانا اینڈ ڈونٹ سٹف یور ہیڈ یہ بہت کمال کے لائے ہیں اینڈ ڈونٹ سٹف یور ہیڈ ایسی چیزوں کے ساتھ اپنا دماغ نمارو جن کو نہیں سمجھتے یہ جب ڈاکٹر دیتا ہے تو پھر اس کے بعد رائٹر کہتا ہے کہ میں نے اس نسخے پر عمل کیا میری زندگی بھی محفوظ ہوگی اور مجھے ابھی تک چل بھی رہی ہے تو سورس یہ ایک تھا اس کا ٹرانسلیشن کا اوبرویو جس میں یہ ساری چیزیں دسکس کرتا ہے اب ہم ذرا اس کا ایک اوبرویو دیتے ہیں کہ رائٹر اپنا سٹارٹ لیسن کا سٹارٹ جو ہے وہ پیلر سرکلر سے کرتا ہے پیٹنٹ لیور سرکلر سے کرتا ہے جہاں پہ اسکلار میں اس کی میڈیسن پڑھتا ہے پھر بیٹیش ملزم میں جا کے اپنے ساری بیماریوں کے بارے میں پڑھتا ہے اور اس کو ناشاہ ہوتا ہے کہ ساری کی ساری بیماری ہیں وہ اس کے اندر مضور ہیں پھر وہ اپنے آپ کو بڑا انٹرسٹنگ کیس سمجھتا ہے ایک بیماری نہیں ہے کونسی ہاؤس میڈ نہیں ہے اس کے بعد کہتا ہے کہ میں بڑا ایک فائدہ مند کیس ہوں ڈاکٹرز کے لیے اور سٹوڈنٹس کے لیے جو میڈیکل کے سٹوڈنٹر پہ اس کے بعد اپنے ایک ڈاکٹر کے پاس آتا ہے وہ آگے پسکریپشن دیتا ہے ٹھیک ہے نا تو رائٹر ڈاکٹر جو ہے اس کا جو دوست ہوتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کو وہم ہے اور کچھ نہیں ہے تو سٹوڈنٹس کے سنینوں کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلا بڑ ہے کہ آؤٹ آ فارڈر آؤٹ آف آلڈر کا مطلب ہوتا ہے خراب ہو جانا کہتا ہے جب لسلر کا سٹارٹ کرتا ہے تو کہتا ہے مائلر گا ورز آؤٹ آف آلڈر میرا جیبر той Jugel خراب تھا آؤٹ آ فارڈر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا نہ قارا ہو جانا نہ خراب ہو جانا ڈیفیکٹڈ تو اس کا بھی یہی مطلب ہوتا ہے ویرلنٹ کا مطلب ہوتا ہے ڈیڈلی یا مہنک کیا کہ اس کے بعد فینسی کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا سوچنا تینک ویڈیو لائز کیا کہ اس کے بعد ہے ڈسٹیمپر کہتے ہیں ڈیز بیماری کو اس کے بعد ہے ان ویڈیوز اس کا مطلب ہوتا ہے ہیٹ فول جا نوائنگ اس کے بعد ہرڈ ہے پونڈبر پونڈبر کا مطلب ڈیلی بریٹر ڈیلی بریٹ ہوتا ہے یعنی کہ تینک یہ بھی اسی سنس میں آتا ہے ایکوزیشن ایکوزیشن کا مطلب ہوتا ہے پوزیشن کیکہ سپوڈرس یہ تھے آج کے ہمارا لیسن اور اس کے سنو نیمز پہلے سب سے پہلے ہم نے اس کے ٹرانسلیشن کا اوبرویو لیا اوبرویو کیا اس کے بعد سنو نیمز کے بعد یہ لیسن ہمارا کنٹیوڈ ہو گیا ہے انشاءاللہ نیکس لیسن کے ساتھ ایک تفاقیر حاضر ہوں گے اللہ حافظ